السلام علیکم ناظرین سلاب کے دوران ایسا موجزہ ہوا کہ سب حیران رہے گئے بڑھی ماں نے ساری کہانی سنائی تو سب رونے لگے ناظرین وہ کیا موجزہ ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہارانے والی نئی معلومات آپ کو ملتی رہے مہترم ناظرین اس وقت ملک میں تفانی بارشوں کے سبب سلاب کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کراچی اور بلوچستان کے بعد جنوبی پنجاب میں بھی سلاب نے تباہی مچا دی ہے بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے مہترم ناظرین آپ کو بتاتے ہیں اس بڑے موجزہ کی کہانی ناظرین جنوبی پنجاب کے علاقہ پچاد میں ایک ایسا خاندان اپنے کچھے گھر میں موجود تھا جس کے پاس دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہے یہ موجزہ اس وقت ہوا جب یہ خاندان رات کے وقت گہری نیند میں تھا کہ اچانک رات کے کسی پہر کو سلابی ریلہ ان کے گھر پہنچ گیا بارش کی وجہ سے یہ خاندان کچھے کمرے کے اندر سو رہا تھا ناظرین جب اس کے گھر کے افراد نے آنکھ کھولی تو ان کو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا اور گھر کی چھات اور دیواریں گرنے کے قریب تھیں مگر وہاں پر سوئی ہوئی پچھتر سالہ بڑی ماں نے رولا دینے والی کہانی سنائی ہے بڑی ماں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ انسان کی شکل میں چار افراد ہماری گھر کی چھات اور دیواروں کو اپنے ہاتھوں سے روک رکھا ہے ناظرین اس خاندان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلے تو فوراں ہی ہمارا گھر زمین بوس ہو کر پانی کی نظر ہو گیا اور ہماری زندگی بچ گئی محترم ناظرین کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی بہتر حفاظت کرنے والے ہیں بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہائے